اسلام علیکم تو دوستو آج میں آپ کو کوئل کے بارے میں بتاؤں گا چینسے کے کوئل کہ آپ کیسے اس کا مطلب آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا کوئل خراب ہے اور کوئل خراب ہونے کی کیا ریزن ہوتی ہے کیم مسئلہ مطلب آتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ دوستو ہمارے پاس چینسہ ہے اٹھا ہونسو ففٹی اٹھ سیسی ٹھیک ہے چینسہ جو بھی ہو کوئل کا ایشو کوئل سب میں ہی ہوتا ہے ایشو سب میں ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہمارے ساتھ ہی رہنا میں آپ کو بھی تفصیل سے سمجھاتا ہوں تو یہ دوستو چینسہ جب آپ کا کوئل میں ایشو آ جائے نا تو سٹارٹنگ مسئلہ کو جب کریں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مشین اسٹارٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد بند ہو جائے گی پھر آپ کی کی وغیرہ ماریں گے اسٹارٹ پھر نہیں ہوگی یا تو ہو جائے گی یا تو بند ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو ایک یہ بھی ایشو آتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئل آپ کا خراب ہوگا تو آپ کسی مکینک کے پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا کاربیڈر بھی چین کر لیں ہو سکتا ہے وہ رنگ پر اسٹم کبھی آپ کو کیا دیں تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ خود چیک کرنے کہ جب مشین سٹارٹنگ مسئلہ دے کاربیڈر بھی ٹھیک ہو تو انجن بھی آپ کا ٹھیک ہو تو کوئل چیک کرنا جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہو تو ابھی بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کا سپارکنگ پلگ کھولنا ہے ٹھیک ہے یہ پلگ میں نے کھول دی ہے ٹھیک ہو گئے تو ابھی میں اس کا اوپر والا ٹاپا بھی اتاروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کیونکہ یہ کمپلین کافی ہوتی ہے اور پھر اس میں کاربیٹر بھی چینج ہو جاتا ہے پھر سلینڈر بھی لوگ چینج کر لیتے ہیں تو لگی ہوئی چیز تو پھر ہر کس دکاندار واپس نہیں کرتا ہے تو وہ پھر بعد میں پتہ لگتا ہے ان کو جی کہ کوئل کا مسئلہ ٹھیک ہے تو کوئل کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ کرنٹ دیتا ہے مگر کافی بریگ بریگ تھوڑا تھوڑا کرنٹ دیتا ہے اس سے پھر آپ کی مشین سٹارٹنگ نہیں لیتی ہے تو آپ تھوڑا سا ریز دیتے ہیں پھر بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آج میں اس کے لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور جب خراب ہو جائے تو آپ کو کیسے اندازہ ہوگا اس کے بارے بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ دوستو اس کا انجین ہے میرے پاس یہ مشین نہیں ہے پرانی بھی پڑی ہے مگر اس کا نا تھوڑا سا وہ وہاں پہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کو سمجھانا تو سب سے پہلے نا دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ اون اوف والے بٹن کا تار ہوتا ہے یہ اپنے ادھر سے اتار دینا ٹھیک ہے یہ اپنے اتار کے پھر اس کو چیک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں بھی چک ماروں گا دیکھیں اس کا کرنٹ آ رہا ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر اس سے کم کرنٹ آئے گا تو آپ سمجھے کہ آپ کی کوئل ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ اس کو چینج ہوت کیسے کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے نا دوستو آپ اس کو کھولو گے ٹھیک کو ٹھیک ہے ٹھیک کو ایسے کھولو گے اور یہ کوئل آسانی سے مل جاتی ہے کسی بھی دکان سے آپ کو مل جائے گی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اٹھاون سو مارڈل جو بھی ہوتا ہے چین ساوٹ کی کوئل اس کو لگ جاتی ہے باقی کمپنی کا فرق ہوتا ہے کافی مختلف کمپنی ہے بارال کوئل اندھر سے سیم ہوتی ہے چینہ کی کوئی کوئی ہوتی جو جاپانی وغیرہ ان کی کوئل نہیں ملتی ہے بہت کامی ملتی ہے چینہ کی تو مل جاتی ہے تو یہ دوستو اس کی کک اتار لینا ہے اس کے بعد یہ کک والا اوپر کور ہے یہ بھی اتار دینا ٹھیک ہے یہ دوستو اس کی کوئل ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی کوئل ہے یہ اس کا مبیگنٹ ویل ہے ٹھیک ہے تو آپ جب کوئل خود لگائیں گے تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے پلکے میں آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے اس کو دوستو سلپ نہیں کرنا بہت دھیان سے اس کو کھولنا ہے کیونکہ یہ سلپ ہو گیا تو یہ آپ کے لئے مسئلہ بننے گا ہی ڈالکھیکا کھول دز剤 ہی ڈالکھیک وی اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو جو سکرین پر نمبر اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو اس کی کوئل ہے ہر اٹھاون سو مشین کی کوئل ایسے ہی ہوتی ہے اس کا یہ تار لگاوا ہے تو آپ چاہے یہاں سے بھی تار اگر آپ وہاں سے نہیں اتاعتے ہیں آپ یہاں سے بھی اتار سکتے ہیں جب آپ نیا لگائیں گے اور اس کی جو ارجسمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو آپ اپنا یہ میگنٹ ہے آپ نے جب بھی کوئل چینج کرنا ہے تو اس سیڈ پر آپ نے کرنا ہے اس کو یہاں پہ ایسے کرنا ہے پھر اس کو کوئل کو آپ نے ایسے رکھنا ہے اگر فرس طور پر میگنٹ والی سیڈ میں لے کے آنگا تو یہ ساتھ ہی چپڑ گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو قابلے تو آپ کے لگ جائے گا مگر انجن جام ہوگا کیونکہ وہ اس کی سیٹنگ نہیں ہوئی تو جب تک اس کی سیٹنگ نہیں کریں گے تب تک آپ نے اس کو میگنٹ والی سیڈ پر نہیں کرنا ہے جب سیٹنگ ہو جائے قابلے دونوں ٹائٹ ہو جائے اس کے بعد آپ مضالب سٹارٹ کر لیں وہ آٹومیٹکلی میگنٹ والی سیڈ پر چلا جائے گا تو یہ میں اس کی دو جو قابلے دوستو یہ اس طرح واپس لگاتا ہوں اس کو میں ٹائٹ نہیں کروں گا اس کو میں ٹھیلے رکھوں گا جب تک اس کی ایجاسمنٹ نہیں ہوتی تب تک میں اس کو ٹائٹ نہیں کروں گا تو یہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر اتنی پلے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اس کو ارجسٹ کرو گئے بھی ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس کے لیے دوستو آپ کوئی بھی وزٹنگ کارڈ لے سکتے ہیں کسی بھی دکان کا یا کوئی گتہ وغیرہ اتنا بری کو ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ ایسے رکھوں گا یہ ایسے ٹھیک ہو گیا اور اوپر سے میں اس کو ایسے پریس کروں گا اور پھر اس کو میں اچھی طرح ٹائٹ کر لوں گا ٹھیک ہو گیا یہ میں نے پریس کیا یہاں سے اور اس کو بھی ٹائٹ کر لیں گا تو یہ ٹائٹ ہو گیا پھر اس کے بعد یہ کاغذ میں نکال لوں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو بلکل سیٹنگ میں آگا ٹھیک ہو گیا آپ اگر کارڈ وغیرہ رکھیں گے تو پھر اس کی سیٹنگ ہوگی ویسے اس کی سیٹنگ نہیں ہوگی تو یہ بہت ایساں طریقہ ہے ایکوائل چینج کرنے کا تو یہ دوستو آپ کے سامنے لگی ابھی میں اس کو مینگنٹ کو مینگنٹ ویل جو ہے نا یہ گھومے گا تو یہ اس کے مینگنٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساتھ ٹیچ نہیں ہو رہے ہیں مین اس کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ مینگنٹ ویل سے اوپر بھی نہ جائے کافی سارا گیپ بھی نہ ہو اور مینگنٹ ویل کے ساتھ ٹیچ بھی نہ ہو بلکل درمیان میں ہونی چاہیے تو وہ آپ کسی بھی بریق یا ویسڈنگ کارڈ دکان کا ہوگا ہے یا کسی بھی بریق نومہ گتے سے یا کاغس سے آپ کر سکتے ہیں یہ کاغس سے تھوڑا سا موٹا ہوتا یہ کارڈ تو ابھی میں اس کو واپس فٹ کر دیتا ہوں تو یہ دوستو اس کو میں واپس فٹ کرتا ہوں اور جو کرنٹ والا ایشو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے بارال میں اس کو فٹ کر کے آپ کو فر سمجھاتا ہوں ایک دو اور آپ کو سمجھاتا ہوں دو اور آپ کو سمجھاتا ہوں تو ہوتے د Pois ٹھم وہ آپ کو Logic بچے ٹھیک ہم 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 ہ یہ دوست رسکر یار کابلے جائے یہ کک والے ہیں یہ آپ اچھی طرح ٹائٹ کر لیں یہ دوستو ٹائٹ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ جب مشین سٹارٹ ہو کے بند ہو جائے ٹھیک ہے بعض اوقات ہر مکینک جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کاربویٹر کو چیک کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئل کو چیک کریں ٹھیک ہے بجائے کاربویٹر کے اندر پٹرول چلا جائے پھر وہ واپس نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے کوئل اچھی طرح چیک کر لیں تاکہ کسی بھی غریب کا نقصان نہ ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ بھی میں اس کو واپس فٹ کر دیتا ہوں اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ دوستو ہم سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھی معلومات دیں گے آپ کو اور ہمارے پاس چینسے کا اور گراس کٹر برش کٹر آل ٹوزیٹ نیا مشینیں دیئے اور ہم دوستو ریپیرنگ بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا آل ٹوزیٹ پارٹس بھی موجود ہوتا ہے ہمارے پاسیں گے erے پاس موسیقی تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کوئل کے بارے میں تھا انشاءاللہ مزید آپ کو معلومات دوں گا چینسے کے بارے میں اور اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے آپ کے پاس کوئی مشین خراب ہے اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور آر ٹوزر آپ کو پارٹس بھی مل جائے گا ہم ریپیرنگ بھی ہر قسم کی مشین کی کرتے ہیں اور پارٹس بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج ہماری چینسے کے کوئل کے بارے میں دوستو ویڈیو تو اب تک کیلئے اتنی دعاو میں یاد رکھنا شکریہ